اللہم سرعی علی محمد وعالی محمد اللہم ان کو صبر کرنے کی توفیقی نایت فرمائے خاص کر کے جن کے اوپر یہ حادثہ گزر رہا ہے ان کو پرودگار علم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے صبر کرنے کے لیے نتیجہ تو پرودگار علم نے قرآن مجید میں بیانی کر دیا ہے وہ لوگ جو ظلم کرتے ہیں انقریب ان کو پتا چل جائے گا کہ جیتا کون ہے اور ہارا کون ہے انقریب وہ جان لیں گے جو اللہ کہتے ہیں انقریب اس کا مطلب بہت دور معاملہ نہیں ہے کون غالب ہوا ہے کون مغلوب ہوا ہے کون جیتا ہے کون ہارا ہے تاریخ نے ہمیں ہمیشہ بتایا ہے ماضی سے کہ وہ لوگ جو مظلوم تھے ان کا کیا ہوا جو وہ لوگ ظالم تھے ان کا کیا ہوا فیرون اپنے پورے لاہ و لشکر و طاقت کے ساتھ جناب موسیٰ کے لیے اس نے سب کچھ کیا کہ جناب موسیٰ دنیا میں نہ آسکے کامیاب نہ ہو سکے اس نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا مگر وہ ناکام ہو گیا اور جناب موسیٰ کامیاب ہوئے اسی طرح سے جناب ابراہیم کیلئے مرود نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا آگ میں پھیک کر اسی طریقے سے نہیں پتہ کتنے اور مظالم کو جو ان کے اوپر آیا ہوئے اور ڈالے گئے مگر کامیاب الحمدللہ جناب ابراہیم ہوئے اور رسول اللہ کے اوپر کتنا بڑے بڑے مظالم ہوئے جنگیں ہوئی ہیں اور ان تمام مراحل کے اوپر دنیا والوں نے دیکھا کامیابی کس کو ملی کیا ابو سفیان کو ملی ابو لہب کو ملی ابو جہل کو ملی شیطان کو ملی نہیں الحمدللہ جناب رسول خدا کو ملی اسی طرقے سے امام حسین کی شہادت تو قربانی جو بھی کچھ ظلم کر سکتا تھا یزید اس نے کر کے دیکھ لیا تھوڑی سی محلت دی جاتی ہے قرآن مجید نے بھی کہا کہ ہم محلت تھوڑی سی دیتے ہیں تاکہ لوگ اگر سمجھ سکتے ہو تو سمجھ جائے ظالم ان کو شاس دیا جاتا ہے مگر جب رستی ٹنتی ہے اللہ کے طرف سے پھر جناب والا جو ہے معاملہ نہیں رکھتا اور پھر اس کے بعد جو وہ اس آزاب میں مقتلع ہوتے ہیں اس سے کوئی روک نہیں سکتا عزیزو دوستو آج پیغام جمعہ میں ہم آپ کی خدمت میں وہ جو حالات چل رہے ہیں ان حالات کے اعتبار سے کچھ حدیثیں ہم نے گزشتا ہفتے قرآن کی آیت سے آپ حضرات کے سیسلے میں خدمت میں گفتگو کی تھی آج ہم آپ کے سامنے کچھ حدیثوں کے ذریعے سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں کہ ظالم اور ظلم کے سیسلے میں احادیث میں کیا بیان ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشاد فرماتے ہیں کہ اتقو دعوت المظلوم وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَإِنَّهَا لَيْسَا دُونَهَا خِجَابٌ کہتے ہیں کہ مظلوم کی آخ اور بدعوہ سے درنا بچنا کیوں وہ انکانا کافر چاہے وہ کافری کیوں نہ ہو بے دینی کیوں نہ ہو مگر اگر کسی نے اس کو پر ظلم کیا تو سمجھ نہیں چونکہ وہ مخلوق خدا ہے مخلوق خدا ہے کریٹر اس کا اللہ ہے تو پھر اس مظلوم اور اس بدعوہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے کوئی بھی حجاب نہیں ہوتا پھر کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہوتی پھر جب وہ سامنے آ جاتا ہے یعنی اللہ تو پھر اس ظالم کو کوئی بچا نہیں سکتا اسی طرح کے ساتھ ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ جو یونیٹڈ نیشن اتنا بڑا بنایا گیا ابھی یوکرین میں وہ جو سب کے سب دوڑ کے پہنچ گئے وہاں پر پھر نے کیا کہتے ہیں جنرل سیگورٹی بھی پہنچ گیا ورلڈ کورٹ کا جو جج تھا وہ بھی جناب پہنچ گیا ہومن ریٹس والے بھی پہنچ گئے اور کیا ہن لڑ ہنگامہ مجایا کہ انسانیت کو بہت ظلم ہو رہا ہے وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا قاز غازہ کے مقابل میں اتنا بم جو یہ ایک ہفتے میں گر گیا ہے شاید مرے غلب پوری جنگ میں نہیں گرا ہوگا اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے یہ سب خاموشی کے ساتھ بیٹھے یہ بنتے ہیں اپنے آپ کو پڑھے لکھیں یہ اپنے آپ کو بنتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ سویلائز ہیں ہم بہت زیادہ ٹائلنٹڈ ہیں ہم زیادہ نیو ورلڈ میں ہیں یہ سب جملے بازی جو لوگ مثال کے طور کے اوپر بیان کرتے تھے اتفاق سے اس جنگ سے بہت کچھ کھل کے سامنے آ گیا جتنے لوگ یہ جو ڈراما کرتے تھے یہ انہوں نے الفاظوں کا ہم بہت سمجھدار ہیں ہم بہت سویلائز ہیں ہم بہت پڑھے لکھے ہیں یہ سب نفاع کا منافقت ان کے چہرے سے اس ظلم نے کھول دیا اسی طریقے سے مسلمانوں کے مثال کے طور پر جو ہمدرد بنے رہتے تھے مسلمان کنٹری کے انہوں کے بھی چہرے سے نقاب اُلٹ جگہ اوہ آن ٹائم نواز کے اندلی بھاگے جا رہے ہیں اور بسریت خوبصورت سے خوبصورت بنا رہے ہیں مگر جب اصلیت کا معاملہ سامنے آیا تو کھل گیا کہ نہیں بابا یہ سب نقاب تھا حقیقت میں تو معاملہ کچھ اور ہے اس سانحے سے بہت کچھ سمجھنے کو ملا آج بھی وہ نہتہ ہو کر وہ پسپا نہیں ہے وہ ڈر رہے نہیں ہے وہ سب کچھ رکھنے کے ساتھ اسرائیلی مگر آئی ڈر رہے ہیں داخل ہونے سے آئی حدیث کے سلسلے میں دوسری حدیث میں نے کہا کہ آج کی گفتگو ہم حدیث کے ذریعے سے کریں گے نتیجہ چونکہ یہ جو تمام حدیثیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ ہوگا ایسے ہی ہوگا چاہے آپ چاہیں یا نہ چاہیں تھوڑی سی تیر لگی کہ تھوڑی سے مدت ہوگی تھوڑی سے چھوٹ ہوتی ہے مگر ہوگا وہی جب یہ نے پہلی حدیث آپ کا خدمت میں بیان کیا کہ پھر ہجاب نہیں رہتا وہ ہم نے دیکھا ان میں دو جار آپ کو مثالیں بھی دیں ہیں اور دنیا میں بھی بہتقرباً بہت سے مثالیں ہیں ایران ایراک کے جنگ میں پوری دنیا ایک طرف ہو کر لڑی تھی ایران سے مگر الحمدللہ کانجا بھی کس کو ملی وہ دنیا والوں نے دیکھ لیا آئیے اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءت فرمایا من اخذ لمظلوم من الظالم مکھانا معی فی الجنہ تصاحباً کہتے ہیں جو بھی کوئی مظلوم کی حمایت کرنے کے لئے ظالم کے مقابل میں کھڑا ہوگا یا اس کو بچائے گا یا کسی بھی اتوار سے مدد کرے گا تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ بہش میں میرے ساتھ میرا ہم نشین ہوگا اس کا مطلب کیا ہوا یعنی یہ رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ جب بھی کہیں ظلم ہو تو تم کو کسی نے کسی طرف ہونا پڑے گا یا ظالم کے ساتھ یا مظلوم کے ساتھ تو کس کے ساتھ رہنا ہے رسول اللہ فرماتے ہیں مظلوم کے ساتھ رہنا مظلوم کے ساتھ اگر رہو گے تو اس کا صلح دنیا میں بھی تم کو ملے گا عزت ملے گی اور آخرت میں تم کو جو ملے گا وہ تحفہ بہت بڑا ہوگا کہ تم جنت میں میرے ہمنشین یعنی میرے دوست میرے بغل میں بیٹنے والے ہوگے جہاں بڑے بڑے انبیاء خواہش کر رہے ہوں گے کہ رسول اللہ کی بغل میں بیٹنے کا موقع مل جائے رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بغل میں بیٹنا ہے تو اس دنیا میں جب ظلم ہو رہا ہو تو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہو جانا اس کے بعد پھر تیسری حدیث میں رشاد فرماتے ہیں محمد الباقر علیہ السلام کہتے ہیں رسول امام حمد الباقر علیہ السلام نے اشار فرمایا ہے کہ پرودگار عالم نے کبھی بھی ظالم سے انتقام نہیں لیا ہے مگر کہ اس کے سر کے اوپر کوئی ظالم کو لاکر کھڑا کر دیا ہو جیسے قرآن مجید میں ہے کہ ہم ہمیشہ ظالمین کو سزا جو ان کے عامال کا دیتے ہیں دوسری ظالم کو ان کے سر کے اوپر وہ سلط کر دیتے ہیں ابھی آپ دیکھ لیجئے صدام نے بہت ظلم کیا تھا لاکھوں لوگوں کو مارا تھا خود عراق کے اندر میں خود ایک ایسا بڑا سانحہ جو آج تک کبھی کسی دنیا والوں نے کسی نے نہیں کیا وہ تھا حلپچہ حلپچے کا پورے شہر جو تھا وہ صدام کے خلاف ہو گیا تھا اس حلپچے کو پر اس نے گیس مارا تھا ابھی جا کے آپ نیٹ کو سرچ کر سکتے ہیں حلپچے کا سب ویڈیو موجود ہے دو تین چار منٹ کے اندر میں پورا شہر مر گیا تھا پورا شہر مر گیا تھا دنیا والے خاموش تھے کوئی بھی ایسی کو سزا دینا والکوٹ نے دینا اس نے دینا دنیا والے خاموش سیولائز ہیں ہم بہت سٹینڈرڈ ہیں ہم نیو ورلڈ میں نہیں سزا دی مگر اللہ نے سزا کیسے دی اس ظالم کے سر کے اوپر بش ظالم کو سوار کر دیا اس نے پیتالیس مل کے ساتھ مل کر مارا اور ایک مرتبہ جو ممکن نہیں تھا صدام کی حکومت کو ہٹانا اور جناب مہنوں میں جناب سالوں میں نہیں مہنوں میں جناب اس کی حکومت ختم ہو گئی آج الحمدللہ مومنی کی حکومت بن گئی جو ممکن نہیں تھا وہ دیکھیں اس حدیث امام عبدالباقی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں قرآن کی وجہید کی قول کو دیکھیں اور پریکٹیکل دیکھیں ایسی طرح سے بہت سے اور حدیثیں ہیں اور قرآن کی ایتھیں میں رسیب آپ کو سامنے سامنے بیان کرتا ہے واشلالہ تاکہ ایک مرتبہ سمجھ میں آئے کہ ان کا ہونے والا کیا ہے یہ جتنا ظلم کر سکتے ہیں کر لیں مگر ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا جیسے میں سامنے کے طور پر اوپا رہے میں سدام کی حکومت کو گرانے کے بعد کیا یہ کچھ اور کچھ یہ کیا پلاننگ کر کے نہیں آئے تھے ہوا الٹا ہوا الٹا اور ایک مرتبہ اسلامی کنٹری کی تبار ساقہ سستانی نے جو حکم نے سب کے سب ووڑ دے اور رحمدہ شیعوں کی حکومت جب بن گئی تو بوش نے کیا کہا ایک ہی لفظ کہا بلیر نے بھی کہا یعنی اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے پاس اتنے انالائزر ہیں اتنے پولیٹیکل پرسنٹر بڑے بڑے مگر ہوا تو وہی جو اللہ نے چاہا تو یہ سب سامنے جو چیزیں چھوٹی چھوٹی چیز نہیں میں میان کر رہا ہوں یہ دنیا میں ہوا ہی ہے جا کے آپ سرچ کریں اور یہ خدیث میں ملا رہا ہوں اس بات کے حقوق کے دیکھ لیں کہ ہوگا تو وہی جو اللہ چاہے گا اور اللہ نے ظالم کو ظالم کے ساتھ ملے اتفاق سے ایرانیوں کو اپنے دیکھا دعا کرتے ہیں اللہم اشغل ظالم یا اللہ ظالم کو ظالم کے ساتھ مشغول کر دے آج ظالم ظالم کے ساتھ مشغول ہو رہا ہے اپنے ظلم کرنے میں یعنی نتنیاہو ایک ظالم ہے مگر اس کے ساتھ ساتھ دینے کے لیے مکمل طریقے سے بلٹیش سامنے کھل کے آیا جو اپنے آپ کو بہت سمجھدار پڑھا لکھا صاف ستھرار ڈیسپلین نہیں پتہ کتنے الفاظتیں سب کھل کے سامنے آ رہے ہیں سب ظالم ایک ساتھ ہو گئے ہیں اور اس ظالم کو اللہ کسی ظالم کے ہاتھ سے سزا دلوائے گا یہ قانون ہے مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں منطلب عزن بظلم وباطل اور رسول اللہ ظلن بالعنصاف وہ حق ہے کہتے ہیں کہ اگر کوئی بھی عزت کو حاصل کرنا چاہے ظلم کے ذریعے سے یا باطل طریقے سے تو خدا و اندیالہ منصاف کرے گا اس کے ساتھ کیا ایسے ہی ظلت دے گا اس کو جتنے کوشش ظلم کے اعتبار سے اس نے کیا ہے باطل کے اعتبار سے کیا وہ ایسی بلکل ترازو میں طول کے ایسی اس کو ظلت تقریبا نصیب کروائے گا صدام آپ کے سامنے صدام آپ کے سامنے اس نے ظلم کے ذریعے سے اپنی عزت کروائی تھی بیچارے لوگ ڈرتے تھے کافتے تھے اس کے لیے گھر میں بات کرنے سے باہر تو بات چھوڑ دیئے گھر میں بات کرنے سے کافتے سے مگر ایک مرتبہ اسی ترازو میں تولیئے کیسا ظلت ہوا اس کی کیونسا کے طور کے اوپر مرنے سے پہلے قبر کے اندر میں شپا ہوا تھا اس کے بعد پھر جو اس نے اپنی داڑی آڑی بنواں کے جو اپنی شکل بنا لی تھی شیطان جیسے اس کے بعد پھر تقریبا کس انداز سے کیا ہوا اس کا جا کے آپ معلوم کرے تین مرتبہ اس کی قبر کو کھوت کے دوسرے جگہ منتقل کیا کیونکہ دائش لوگ نے کہا تھا کہ ہم قبر کو برباد کر دیں گے اور قبر کو اجار دیں گے جس وقت وہ راکھ پر حملہ کیا تو اس کی قبر سے اس کی لاش کو نکال کی ہڈڈیڈی کو نکال کیا ہون لے گئے دیکھا ہمارے مولا منتقیان نے کہا کہ جو بھی عزت حاصل کرنا چاہے گا ظلم کے ذریعے سے اور باطل کے ذریعے سے ہم انصاف کے تحت اس کو ویسے ہی ذلت اس دنیا میں دکھا دیں گے کہ دیکھو ہوگا تو وہی جو ہم جائیں گے عزت دینے والا اللہ ہے وَتُعِزُّ مَنْتَشَا وَتُزِلُّ مَنْتَشَا آج پچاس سال کے بعد امام خمینی کے لئے لوگ سب کہہ رہے کہ امام خمینی نے اس زمانے میں کہتا جس زمانے میں لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ شیطان بزرگ بڑا شیطان امریکہ ہے بڑا شیطان شیطان بزرگ امریکہ یعنی ابلیس کو کہتے چھوٹا سا شیطان ہے یہ بڑا شیطان جی ابلیس ہے یہ امریکہ ہے کوئی یقین نہیں کرتا تھا سب کہتے تھے یہ خضول بات ہے یہ غلط بات ہے مگر آج دنیا والوں نے دیکھ لیا کہ شیطان بزرگ جو امام خمینی نے کہا تھا وہ کون ہے پھر مولا متقید شاید فنقال عمیر المعمینی علی بن بیتاری و علیہ السلام احسن العادل نصرت المظلوم کا بہترین جسٹس یہ ہے کہ انسان مظلوم کی حمایت کرے واہ کیا بہترین جملہ ہے کر کے تو دیکھیں انسان مظلوم کی حمایت یہ ہوئی جسٹس کی بات جو جو کچھ کر سکتا بھی کرے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو پیپر میں مضمون لکھنے کے ذریعے سے ہو مظاہرے میں شرکت کرنے کے ذریعے سے ہو کہیں اگر مثال کے دور کے اوپر مظلومے کیلئے کوئی سمان بھیجا جا رہا ہے کھانا پینا سب کچھ جیسے ہوا تھا کربلا میں وہ سب نظر آ رہا ہے دوستو اجازے تو آپ اس کی پاڑ بنیے آپ تماشائی کبھی بھول سے بھی مت بنیے گا چونکہ تماشائی بنیے گا کل تماشائی بن جائیے گا کل تماشائی آپ کے ساتھ بھی ہو جائے گا تو لہذا دنیا میں مکمل ترکی گیونٹ ایک ہے تو خدا نہ کرے اس مرحلے پر آئے تو لہذا دانے درمے سخانے قدمے جو جو کچھ کر سکتا ہے وہ بیان کرے اس کے بعد پھر امام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانا استعیزو باللہ من ان تظلمو ولا تظلمو اللہ سے پناہ مانگنا اس بات کے اوپر نہ ظلم کرنا نہ ظلم سہنا یعنی ہمیشہ اللہ کے بروسے پر رہنا یہ نہیں کہنا کہ ظلم کے ذریعے سے ہم یہ کیا حاصل کر لیں گے وہ سال میرے پاس طاقت ہے میرے پاس پیسہ ہے نہ 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 اللہ کی پناہ نہ پیسہ سب کے پاس رہا ہے نہ طاقت سب کے پاس رہی ہے وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا شائران اتنا بڑا پیسے کے اعتبار سے تھا کہ دو ہزار سال کی حکومت پورا جہاز میں سونا بھر کے لے کے گیا تو خود شائی فرہ اس کی بیوی کہتی ہے کہ ہم لوگوں کو امریکہ میں ایک چھوٹے سے ایسے گھر میں رکھوایا ان لوگوں نے جس میں چاروں طرف سے بند تھا پنکھے کا بھی انتظام نہیں تھا ہوا کا بھی انتظام نہیں تھا حفظ کا انتظام تھا سانس لینا پرابلم ہو رہا تھا یہ پناہ دیا تھا اس نے یہ پناہ دیا تھا اور آخر میں جب مریض ہوا ہے تو ڈاکٹر کا بھی انتظام نہیں ہوا تو پھر وہاں سے اس ظالم کے یہاں سے چھٹ کے پھر آئے مصر مصر میں آنے کے بعد موت ہو گئی کہ ذرا سوچیں ذرا غور فرمائیں ذرا فکر کریں کہ کبھی بھی نہ ظلم کرنا اور نہ کبھی ظلم سہنا جہاں تک ہو سکے اس ظالم کے سلسلے میں ضرور فریاد بلند کرنا کہ میں نے اس پاس ظلم ہوا ہے یہ آپ کو اللہ نے حق دیا ہے یہ غیبت نہیں ہے اگر کسی کے پاس ظلم ہوا ہے تو وہ ضرور بولنے اس کو بولنے کا حق دیا گیا ہے اس کے بعد پھر مولا متقیان ارشاد فرماتے ہیں آخری آخری مرحلے کے اوپر مولا متقیان جب اس دنیا سے گزر رہے ہیں تو ایک مرتبہ اپنی امام حسن امام حسن وہ خاتب کر کر ایک وسیعت کر رہے ہیں وہ وسیعت صرف ان کے لئے نہیں ہے بلکہ دنیا کے تمام لوگوں کے لئے خصوصیت کے ساشیہ یعنی حیدر اکرار کے لئے ہے کہا کہ میں تم لوگ دونوں اوسیقم میں تم لوگ تو لنوں کو وسیعت کرتا ہوں بتقوی اللہ اللہ کا تقوی یعنی حرام سے بچنا واجب پر عمل کرنا وَقُونُ لِلزَّالِمِ خَسْمَ ہمیشہ ظالم کے اپوزیشن میں کھڑے رہنا وَلِلْمَزْلُومِ عَوْنَ اور ہمیشہ مظلوم کے حمایت میں کھڑے رہنا ظالم کی اپوزیشن میں اور مظلوم کی حمایت یہ شیعوں کی علامت ہے اگر ہم نے کسی مظلوم کی حمایت نہیں کی اور دیکھا ظلم ہو رہا ہے خاموشی کے ساتھ اختیار کر لیا تو ہم شیعہ نہیں ہو رہا ہے وہ تقیار کے اس قول کے مطابق اگر ہم دیکھ رہے گئے وہ ظالم بڑا مضبوط ہے پیسے والا ہے سورس فورس والا ہے مظلوم بیچارہ ہے کیا یار اس کے ساتھ دیں گے تو پھر سمجھ دیجئے کہ آپ شیعہ نہیں ہیں اس لئے آپ کو اپنا آپ کو تولنا پڑے گا خود کہ آپ اس پیغراف میں آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں پھر اس کے بعد پھر دوالے متقیر اشار فرمائے مَنْ اَشْفَقَ عَلَى نَفْسِهِ لَمْ يَظْلِمْ غَيْرُحْ کہتے ہیں کہ جو یہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ کچھ غلط نہ ہو کسی اس کے اوپر کوئی ظلم نہ ہو تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کے اوپر بھی ظلم نہ کرے کیوں اس لئے جب آپ دیوار میں گین پھیکیں گے تو وہ گیران دیوار سے لڑ کر وہ گین پھر آپ کے پاس واپس آئے گی اگر آپ نے کسی کو اوپر ظلم کیا تو پھر سمجھ دی کہ آپ بچیں گے نہیں جنگو بول واپس آئی گی آپ کے طرف آج جو اسرائیل مار رہا ہے بم اس کو کوئی روکنے والا نہیں کوئی بیچارے لوگوں کے پاس ایسا کوئی آزاری نہیں ہے کہ انہوں مزائل کو روک سکے اور دنیا والے بڑا بڑا آرگنیزیشن بنا کے بیٹھے ہوئے ریکویسٹ کر رہے ہیں بتائیے جو ورلڈ کا سب سے بڑا مزائل کے طور کو ریکویسٹ کر رہا ہے کہ پانی پہنچانے دو خانہ پہنچانے دو ہسپیٹل میں مت مارو ہسپیٹل میں دوائی ختم ہو رہی ہے ریکویسٹ کر رہے ہیں بتائیے آپ کیا ریکویسٹ دوسرے ملکوں کے ساتھ ایسا کرتے تھے کبھی کبھی جب ایسا مزائل کے طور محاملوں کے ریکویسٹ کرتے تھے آپ کہ آپ حکم دیتے تو یہ کیا ہے یہ یہ دو رنگی کیسی یہ صحیح ہوا سمجھ میں آیا چہرہ کھلا لوگوں کے سامنے کہ حقیقت میں ان لوگ ہیں کیا یہ ان لوگ نے ادارہ بنایا کیوں ہے یہ صرف ہی ادارہ ان لوگ نے بنایا ہے تاکہ اسرائیل کو سیف کیا جائے یورپ کنٹری کو سیف کیا جائے یہ کیا آپ میں پورے دنیا کے ادارہ بنا کے پانچ کو ویٹو پاور دیتے تو پھر پانچ کب بناتے نا پورے دنیا کیوں مناتے یہ پانچ ویٹو پاور کیا تو پھر کورٹ میں بھی تا ایسے انساف کی جگہ کہ وہاں بھی تخلمنٹ کو کسی کو ویٹو پاور میں کھڑا کر دو سمجھ میں آئی اچھا یہ آدمی میرا ہے تو جو ججمنٹ دے ویٹو کرتے تو وہی جو گھر میں یہاں پر بھی آپ کے ملکوں میں بھی یہ ہونا چاہیے جیسے ورلڈ کا جو اسیمبلی ہے وہاں پر ویٹو پاور دیکھ رہے یہ کیا ہے ویٹو پاور اتنا بڑا افریقہ کانٹینین ہے کوئی ایک ویٹو پاور کا ایک آدمی بھی نہیں ہے what is this nonsense اتنا بڑا گلف کلٹری ہے کوئی بھی ایک ویٹو پاور نہیں ہے what is this justice یہ کیا ہے اور پھر اس کو مطلب سیولائز ہے اس کو بلتے ہیں بہت پڑے دیکھیں کس نے آپ کو یہ ویٹو پاور کا حق دے دیا کیوں آپ نے بنایا یہ ویٹو پاور تو پھر یہ ورل اسیمبلی کسے بنیے یہ ورل اسیمبلی دیتے ہیں یہ فائف کانٹری کی ایک کومیٹی بنانا چاہیے بولنا چاہیے اس کو نہ کہ تقریبا اس کو بلے ورل اسیمبلی خوب مگر ہاں جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے ان کو حساب اس دنیا میں دینا پڑے گا کل جناب ابراہیم کا وہ جو قصہ ہے چڑھیا نے کہا کہ ہاں ہمارے جب اس سے پوچھے کہ تمہارے اس پانی پھکنے سے کہ جنہب ابراہیم کے اوپر جو آگ روشن کی گئی کیا بھوش تھوڑی جائے گا تو کہا مجھے معلوم ہے نہیں بھوشے گا مگر کل جب تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں نام آئے گا بچانے والوں کا بھی اور جلانے والوں کا بھی تو میرا نام جلانے والوں میں نہیں بلکہ بچانے والوں میں آئے گا کہ دوستو عزیزو اپنے اعتباس سے جو جو کچھ کر سکتا ہے اس وقت اس کا امتحان ہے جو جو کچھ کر سکتا ہے دعا کر سکتا ہے مساکت اور کے اوپر شوشل میڈیا پہ اگر ماشاء اللہ ایکٹیف ہے تو وہ ہاں سے کچھ دے سکتا ہے فیس بک میں کچھ دے سکتا ہے کچھ کر سکتا ہے تاکہ مساکت اور کے اوپر شاید آپ کی اس پیغام سے کسی ایک کو اس کی آنکھ کھل جائے اپنا بہت خیال لکھئے گا مومنین کیلئے دعا کیجئے گا پرودگار علم آپ کو حفظ امان میں رکھے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ